بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا جو سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھی تھی تب ہی مسکراتے ہوئے اندر فیاز صاحب آئے تھے جن کے ہاتھ میں مٹھائی کر ڈبا تھا بابا دیکھیں اپنی بیٹھیوں کا کتنی پیاری ہیں اور روپ دیکھیں ان کا صیرت فیاز صاحب کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی تھی فیاز نے دونوں کو اٹھایا تھا دونوں کو چھوما تھا اور ان کے کان میں ازان دی تھی سنا بی بی اللہ کا شکر ادا کرو جس نے سولہ سال بعد پھر سے ہمیں اولاد دی ہے اور وہ بھی کتنی پیاری بیٹیاں ہیں ہماری فیاز صاحب اپنی بیوی کی گوت میں اپنی بیٹھیوں کو رکھ کر بولے تھے وہ مسکراتے ہوئے بات کر رہے تھے کہ دونوں بچیوں اور اکدم رونے لگی تھی بابا ان کو کیا ہو گیا ہے بابا دیکھیں تو صیرت ان کو عجیب انداز میں روتے ہوئے کام پتے ہوئے دیکھ کر بول رہی تھی فیاز صاحب ڈاکٹر کے پاس دوڑے تھے دونوں کو لے کر ڈاکٹر ان کو دیکھتے ہی اندر لے گئی تھی فیاز صاحب اور صیرت دونوں باہر کھڑے تھے ڈاکٹر اندر تھے دونوں باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے تب ہی ڈاکٹر اندر سے باہر آئی تھی سوری فیاز صاحب ہم آپ کے ایک بیٹی کو نہیں بچا پائے پر اللہ کا شکر ہے آپ کے ایک بیٹی محفوظ ہے ڈاکٹر ان کو بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی بابا ہماری ہیر ہماری ہیر چلی گئی اندر داکل ہو کر بچی کو دیکھتے ہوئے بولی اور فیاز صاحب کے ساتھ لگی بولی تھی چھپ میرا بچہ اللہ کے ہر کام میں مسئلت ہوتی ہے رونا نہیں وہ نماؤں سے اس کو اپنے ساتھ لگا کر بولے تھے دوسری بچی روئی تو سیرت نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے میں بھیج لیا تھا چھپ چھپ میری روما رونا نہیں آپ پیدر ہے آپ کے پاس میرا پیارا بچہ اممہ بھی دیکھنا جلدی ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ آپ کو سنبھال لیں گی وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر بولی تھی روما کہاں گم ہو کبھی کتابوں سے اٹھ کر گھر کا کام بھی کر لیا کرو میں بڑی کب تک سارا گھر سنبھالوں گی باہر سے سنا کی آواز آئی تھی ماما جانب آپ کی بیٹی جب ڈاکٹر بن جائے گی تو آپ کو ایک ادر نوکر رکھ کر دوں گی جو آپ کے سارے کام کیا کرے گا اور آپ ارام کھرنا روما اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی ناک پر گلاسز اوپر کرتے ہوئے بولی تھی نہ تمہاری پڑھائی ختم ہوگی اور نہ ہی تم مجھے نوکر رکھ کر دوں گی اس لئے کام کر میں جا رہی ہوں شازمہ کے گرمیلات پر تم میرے آنے تک ہنڈی بنا چل کام کر سنا اسے کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی ماں پریز یار یہ ظلم مت کرو مجھ پر آنے والی فیوچر ڈاکٹر کیا یہ سب کرتی اچھی لگے گی پی سینے میں ڈوبی گرمی میں کھڑی کوکنگ کرتے ہوئے ہائے رب روما سر پر ہاتھ مار کر ڈراما کرتے ہوئے بولی آہ ما جوتا کیوں مارا جا رہا ہے ایک کلوتی بیٹی پر اتنا ظلم کرتی ہیں آپ جب میں امیر ہو گئی تو پھر دیکھئے گا روما پھر اسے سنا کو جوتا پکڑتے دیکھ کر بولتے ہوئے باگ گئی تھی دسمبر میں کون تمہیں کون سے پسینے آنے لگے کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا جو اکل اس میں کل دوسرے گھر بھی جانا ہے پر یہ ہے کہ اکل ہے اور نہ اس کو اس لیے کا پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا پتہ نہیں کیوں چھوڑ کر چلے گئے آپ مجھے فیاد سنا نم آنکھوں سے کودی بولی تھی پھر اپنا ربٹا لیا تھا اور باہر نکل گئی ہر طرف اندھیرہ تھا دسمبر کی صدرات ہر طرف خموشی تھی صرف وارہ کتے بھونک رہے تھے تین وجود بلیک پینٹ پر ہڈی پہنے سڑک پر نکلے تھے چہرے پر ماسک لگائے آگے وارے وجود نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی جیب کی پاکٹ میں ڈال رکھا تھا دو وجود ان کے پیچھے چل رہے تھے ان دونوں کے ہاتھ میں ہوکی تھی جسے وہ لہراتے ہوئے چل رہے تھے وہ تینوں چلتی ہوئی ایک بلڈنگ میں داخل ہوئی تھی وہاں جاتے ہوئے دوسرے فلور پر پہنچی تھی فلیٹ نمبر چار ہے باجی پیچھے والی لڑکی بولی تھی میرا دل کرتا ہے یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہوکی ہے اس کو تم سے لے کر تمہارے سر پر مار دوں میرا نام ہیر ہے ہیر ہیر رانچے کی ہیر سنا تم نے وہ اس کی طرف مرتے ہوئے سے گھر کر بولی تھی اس کے گرین آنکھوں میں گسار جنون تھا ایسا جنون جس سے وہ سب کو تباہ کر کے رکھ دینے کی چلائیت رکھتی تھی سوری ہیر بھائی وہ دونوں ہنستے ہوئے بولی تھی شکریہ کو جی شودی وہ بھی اپنی گرین آنکھوں سے نتنجن مسکراہت سے بولی تھی اس کے مسکراہت اس کے آنکھوں سے دیکھی جا سکتی تھی ہیر نے ایک پین سے دروازہ کھولا تھا اور تینوں اندر تھا کہ لوگی سارا فلیٹس آئے سائے کر رہا تھا تینوں کو ایک کمرے سے آوازیں آئی تھی الٹ ہو جاؤ ہیر خود کو ریلیکس کرتے ہوئے اپنے جیب سے گھن نکالتے ہوئے بولی تھی اور اس دروازے کو بھی آرام سے کھولا تھا جہاں چار آدمی شراب کے گلاس ساتھوں میں پکڑے کھڑے تھے ایک لڑکی ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی سر جھکا ہوا تھا اور روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جھوڑ رکھے تھے ایک آدمی ان کی طرف بڑھا تھا اور زمین بوس ہو چکا تھا کیونکہ ہیر کی گن سے نکلی گولی اس کے سر کے آر پار ہو چکی تھی باقی تینوں نے گسر سے اس کی طرف دیکھا تھا اور ایک ہاتھ میں چاکو پکڑ کے ان کی طرف بڑھا تھا جیسے رابی کی ہاکی نے زمین بوس کر دیا تھا اور وہ اس کا سر خون سے بڑھ چکا تھا ابھی وہ رابی کی طرف بڑھتا سونی اس کے سر پر سوار کر چکی تھی ہیر نے سر میں نام ہلایا انچاروں کے سر پر ایک ایک گولی ماری تھی اور گن پر پھونک مار کر ان دونوں کو آئے بروج کا کر دیکھا تھا تم ہمیشہ ہمارا شکار لے اٹھتی ہو یا ٹھیک نہیں ہے ہیر بھائی رابی مو بنا کر بولی تھی اور سونی نے بھی اس کی ہاں میں حامل آئی تھی بکواس بند کرو تم دونوں اور اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچا دو وہ ان دونوں کو بولی تھی اور وہ تینوں باہر نکلی تھی ان تینوں کے جاتے ہی ساتھ لڑکیوں کی ایک ٹیم اندر آئی تھی اور یہاں پڑھا ہر ثبوت ختم کرنے لگی تھی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ بھی میری عزت بچانے کے لیے ورنہ انہوں نے میری دوست کی عزت کے ساتھ ساتھ اس کی جان بھی لے لی تھی یہ استاد نہیں استاد کے نام پر دبا ہے لڑکیوں کو بلیک میل کر کے ان کو استعمال کرتے ہیں آپ نے ان کو مار کر بہت اچھا کام کیا آپ کے وجہ سے بہت سو لڑکیوں کی عزت اور جان بچ گئی ہے وہ روتے ہوئے ہیر کے ساتھ لگ گئی تھی اللہ سب لڑکیوں کی حفاظت کرتے ایسے برے لوگوں سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے ہم اب کس بھی لڑکی کی عزت کے ساتھ ایسے دریندے کھیلیں گے تو جان سے جائیں گے سامنے لڑکی نے دیکھا تھا ہیر کی آنکھوں میں جنون اور جذبہ تھا یہ سب بولتے ہوئے جا اپنے گھر اللہ تمہاری حفاظت کرے وہ اسے چھوڑتے ہوئے تینوں اپنی منزل کی طرف بڑھ گئی تھی کیونکہ رات کے اندیرے کو اب صبح کا اجالہ مٹا رہا تھا ہر طرف سورج کی گرنے پھیل رہی تھی ہیرہ اسمان پر دیکھتے ہوئے مسکرات دی تھی اس کی گرین آنکھوں میں چمک تھی پا لینے کی چمک کچھ حاصل کرنے کی چاہتی وہ ہاتھ کو پھر آ کر صبح کے اجالے کو اپنے اندر سمیٹ رہی تھی اس کی آنکھیں مسکرہ رہی تھی گاڑی ایک شاندار بلڈنگ کے سامنے روکنے کے بعد وہ اندر سے باہر نکلا تھا سری پیس پہنے ہاتھوں میں برینڈ کی گھڑی آنکھوں میں سن کلاسز لگا کر گاڑی کی کیس جو کدار کو پکڑاتے ہوئے شان سے چلتے ہوئے آفیس بلڈنگ میں داخل ہوا تھا لفٹ میں داخل ہو کر اپنے فلور پر پہنچا تھا اپنے آفیس کی طرف بڑھا تھا آفیس کے سارے سٹاف نے اسے اٹھ کر سلام کیا تھا اس کے آفیس پر تقریبا سارے لڑکے تھے کوئی تین یا چار لڑکیاں تھی کیا پرسنالیٹی ہے بندے کی یار دل بھاگ بھاگ کر جاتا ہے اس پر ہائے سبا عیش کو دیکھتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی مو بند کر لو سر نے سن لیا تو اٹھا کر آفیس سے باہر کر دیں گے دیان سے اپنا کام کرو بس دوسری لڑکی سے بولتے ہوئے اپنے کام میں مشکول ہو گئی تھی عزیز جلدی روم میں آؤ آش فون پر بولتے ہوئے لیپ ٹوپ پر کام میں مشکول ہو گیا تھا سر میں آ جاؤں اس کے اشارے پر عزیز بلیک کافی لے کر اس کے روم میں داخل ہوا تھا یہ سر آپ کی کافی وہ اس کے آگے کافی رکھتے ہوئے بولا آج کا سارا شیڈیول بتا دو مجھے جلدی آش سامنے سکرین پر ہی نظروں کو کیے بولا تھا آج آپ کی دو میٹنگز ہیں ایک زہاد بخاری کے ساتھ اور دوسری شہاد انور اینڈ کامپنی کے ساتھ ایک سے ہم نے ڈیل کرنی اور دوسرے نے ہم سے سب تیاری مکمل ہے سر اور پانچ بجے آپ کے فادر سے آپ کی میٹنگ ہے لڑکی کی سسلے میں عزیز کے بولنے پر آش نے اس کی طرف دیکھا تھا سر وہ ازان سر کا حکم تھا آپ کو بتا دیا عزیز اس کی گورتی نظروں سے سر کو جگاتے ہوئے بولا تھا آشی سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا تم نے ہی بابا کو بتایا ہوگا کہ میں فری ہوں عزیز اگر تم بابا کے چمچے نہ ہوتے تو اس وقت تم آفیس کے باہر ہوتے آشی سے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا تھا سوری سر آپ جانتے تو ہے مجھ سے جھوٹنے ہی بولا جاتا عزیز کے بولنے پر وہ ابھی کچھ بولتا اندر سارم داکل ہوا تھا چلی آئے شادی تو کرنی ہی ہے کیوں نہ انکل کی پسند صحیح کر لے شادی نہ کر ابھی منگنی ہی کر لینا وہ اندر داکل ہوتے ہوئے بولا تھا عزیز تم جاؤ یہاں سے میں خود ان سے بات کرتا ہوں سارم عزیز کو باہر جانے کا بول کر آش کی طرف رکھ موڑ چکا تھا ہو گئے تمہارا تمہیں ابھی ضرور ڈیرنے بیجا ہوگا آش میں صروف سے انداز میں لیپ راپ پر کام کرتے ہوئے بولا تھا تو بات کیوں نہیں مان جاتے ہیں ان کی تم آش وہ ٹھیک ہی تو بول رہے ہیں سارم اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا کافی پی ہو گئے تو وہ اس کی نظریں طرف نظریں کرتے ہوئے بولا تھا جس کا صاف مطلب تھا وہ اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا نہیں تم اپنی کافی اپنے پاس سکھوں میں چلتا ہوں سارم غصے سے اٹھا کر باہر کی طرف نکل گیا تھا پیچھے آشی سے وازن دیتا رہ گیا پر وہ اس کی انسونی کرتا ہو جا چکا تھا اوف اب اسے بھی منانا پڑے گا آشی سر پر ہاتھ پھیر کر بولا تھا اور پھر اسے اپنے کامیں مصروف ہو گیا تھا ماما میرا ناشتہ جلدینے میں لیٹ ہو گئی ہوں آج میری پریکٹس کا پہلا دن ہے اور میں آج ہی لیٹ ہو گئی ہوں روما سنا کو بولی تھی جو ٹیبل پر اس کا ناشتہ لگا رہی تھی تو کون بولتا ہے سوئی رہو دس دفعہ اٹھانے آئی تھی میں تمہیں اور تمہاری نیدھی پوری نہیں ہوتی سنا اسے گھسے سے بول رہی تھی ماما ریلیکس رہیں یار اتنا بھی لیٹ نہیں ہوئی وہ ناشتہ کرتے ہوئے جلدی باگتے ہوئے اس کے گلے مل کر باہر باگ گئی تھی اوفیر اڑکی بینہ کوئی کام ایسا ہو جو ٹائم سے کر لے سنا بولتے ہوئے اس کا چھوڑ رہا ہوا ناشتہ اب خود کر رہی تھی اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا ہے اسے ہر برے شر سے محفوظ رکھنا سنا دعا مانگتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی روما تم ہمیشہ لیٹ آتی ہو آج اگر پوائنٹ چلی گئی اتنا تو تم میرے ہاتھوں مار جاؤ گی ردابا اور روما دونوں ساتھ چل رہی تھی ردابا گسے سے روما سے بولی تھی یار سوری کیا کروں تمہیں پتا تو ہے ایک یعنید جو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی عاشق ہو گئی ہے مجھ پر روما ناک چڑھاتے ہوئے زوہا سے بولی تھی وہ فلڑکی تم کبھی نہیں بدل سکتی ردابا روما کو دیکھتے ہوئے بولی تھی پھر دونوں نے دوڑتے ہوئے پوائنٹ پکڑی تھی شکر ہے یار لیٹ نہیں ہوئے ورنہ آج تو پوری کلاس کے سامنے ہماری کلاس لگ جاتی روما سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی دونوں دوستوں نے ایک ساتھ اپنی پڑھائی کی تھی ردابا روما دونوں بچپن کی دوستیں تھی آٹھویں کلاس سے ساتھ پڑھ رہی تھی اب دونوں ایک ساتھ ڈاکٹر بند رہی تھی دونوں کا فلیٹ ایک ہی بیلڈنگ میں تھا یہ خروص سر ہی ہمیں ملنا تھا کیا ردابا ڈاکٹر شازم کو دیکھ کر بولی جو ان کا ہیڈ ڈاکٹر تھا کر لو کیوں چاہتی ہو کہ یہ ہمیں اپنے ہسپتال سے باہر نکال جائیں تمہارا میرا خواب ٹروپ جائجوب کر کے ڈیوٹی چارٹ اٹھاؤ اپنا اور نکلو یہاں سے روما ردابا سے بولتے ہوئے اپنے راہ نکالی تھی جبکہ زہا اپنے ڈیوٹی شازم کے ساتھ دیکھ کر حلق کو تر کرتے ہوئے شازم کو دیکھنے لگی تھی میرے ساتھ میرے کیبن میں آئے اور میرے ساتھ آئے آپ دونوں کی ڈیوٹی سفتے ڈاکٹر آفیا کے ساتھ ہے وہ بولتے ہوئے ردابا کو اپنے پیچھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ہی ردابا بول رہی تھی کہ شازم نے آئے بر اٹھا گئے اس کی طرف دیکھا تھا تو اس کی زبان کو بریک لگا اور وہ اپنا سر جھکا گئی مصر ردابا آپ یہاں ایک ڈاکٹر بننے آئی ہیں اسی لیے ہو سکے تو اپنا روگیاں سیریس لکھیں اور اپنے کام کو بھی سیریس طریقے سے کریں کیونکہ ہماری پروفیشن میں جراسی بھی گلتی ہے کسی کی جان لے سکتی ہے دکٹر شازم غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا سوری سر آئیدہ دھیان دکھوں گی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی وہ سر کو جھکائے ہوئے بولی تھی گوڈ اور یہ فائل لے ہوں جا کر اس وارڈ کا ویزٹ کریں اور ان سب مریضوں کی رپورٹ مجھے چاہیے ڈاکٹر شازم اس کی طرف فائل بڑھاتے ہوئے بولا تھا جس سر وہ سر ہاں میں ہلاتے ہوئے جلدی سے باہر بھاگی تھی پیچھے شازم سر ہلا کے رہ گیا تھا اوف کھڑوس انسان میرے ہی پلے پڑھنا تھا ردابہ بڑھاتے ہوئے فائل کا اپنے سر پر مارک وارڈ کی طرف چلی گئی تھی باب آپ کو کتنی دفعہ بول چکا ہوں میں کہ مجھے نہیں کرنی شادی آپ کیوں نہیں سمجھ پاتے مجھے ابھی اپنا بزنس سیٹ کرنا ہے ابھی تو میں نے اڑنا شروع کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بی بی جیسی بلاہ لیا ہوں تاکہ وہ میرے پڑھ کاٹ دے آج ازان صاحب کے سامنے بیٹھا بیزار سا بولا تھا ان کی بات پر ازان صاحب کے چیرے پر مسکراہت آ گئی تھی جس کو انہوں نے بڑی ہی محارت سے چھپا لیا تھا بیٹا دو آپشن ہیں تمہارے پاس یا تو شادی کر لو یا پھر شادی نہ کرتے ہوئے مجھے اور اپنی ماں کو بھول جاؤ تاکہ ہمیں معلوم ہو ہمارا کوئی بیٹا ہی نہیں جس سے ہم اس آس لگا سکے کہ کوئی ہماری بہو لے کر آئے گا اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں دادا دادی بولیں گے ازان صاحب پورے ڈرامائی انداز میں بولے تھے جس پر آج نے مو بنا کر ان کو دیکھا تھا ٹھیک ہے ڈیڈ آپ کی مرضی آج کا اتنا کہنا تھا کہ ازان صاحب مسکراہ دیا پر آج یہ گلی بات پر انہوں نے گسے سے دیکھا تھا میں آپ کے گھر لہنے کا آپ کو رینٹ دے دیا کروں گا اور کھانے پینے کا بل بھی دے دوں گا اور دوسری بات آپ نہ مانیں مجھے اپنا بیٹا پر ماں میری ہے اس لیے ہو سکے تو میری ممہ کے آس پاس بندان دکھائی دیجئے گا مجھے آج مسکراتے ہوئے دل جلانے والے مسکراہات ازان کی طرف اچھال کر بولا تھا بیٹا جی تمہاری ماں میری بیوی پہلے ہے اس لیے پتلی گلی سے نکلو اور چپ چاپ شادی کے لیے یہاں کر دو کیونکہ میں تمہاری بات پکی کر چکا ہوں اگلے مہینے کی بیس طریقہ تمہارا نکاح ہے ازان کے ساتھ ازان صاحب اپنی بات بولتے ہوئے آج کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے اوف ڈیڈ میں کیا کروں آپ کا سب تہہ کر دیا آج اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا تھا پھر گزر سے گاڑے کی کیز اٹھاتے ہوئے باہر نکل گیا تھا اس بندے تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک بہترین ہیکر کی ضرورت ہے جو کام بھی کر دے اور صفائی بھی کمرے میں پانچ وجود بیٹھے تھے اور یہ منظر تھا زم حویلی کا اس حویلی کے پانچ سٹون تھے اور اس گینگ کو چلانے والے پانچ اہم فر جو پانچ ہی ان گینگ کے لیے لازم تھے سب سے پہلا نمبر تھا شاکہ جو نارڈ اور ایک بہترین باکسر اور سب لڑکیوں کو ٹریننگ دینے والا سیلف ڈیفنس سکھانے میں سب سے پہلا نمبر شاکہ تھا دوسریوں کے اہم کٹیگری ہیر جو صرف اپنے رانجے کی تھی بقول اس کے اس گینگ کی ایک اہم ممبر اور رابعہ سونی ان تینوں کا کام تھا گل گینگ کا ڈر لوگوں کے دلوں میں بٹھانا اور ہر اس انسان کو ختم کرنا جس سے برائے جوڑی ہو اور سب سے خاص تھا پرفیسر زم اس حویلی کا مالک اور اس گینگ کا لیڈر گینگ کی بنیاد رکھنے والا جس سے دیکھا شیطان ڈر جائے پرفیسر زم یہ حویلی پیسہ سب پرفیسر کا تھا اس نے انصاف کے لیے اپنی یہ دنیا بنائی تو اس دنیا میں صرف اس کے اہم شاہ کے علاوہ سب لڑکیاں تھی اس لیے اس گینگ کا نام گل گینگ تھا تھا کہ سب برائے لوگ ڈر جائیں کہ لڑکیاں اب اپنی آئے پر آتی ہیں تو بڑے جس بڑے گناہگار کو بھی زمین کی دھول چٹا دیتی ہیں اور اس سب میں ہی نے پرفیسر کا ساتھ دیا تھا وہ اتنی سٹرانگ لڑکی تھی کہ دشمنوں کو دو منٹ میں زیر کر سکتی تھی وہ خود کو رانجے کی ہیر بولتی تھی اس کی گرین آنکھیں اس کی خوبصورتی کو بڑھاتی تھی اور سب لڑکیاں اس کی خوبصورتی پر اسے گنڈی ہیروین کے نام سے پکارتی تھی بس سونی اور رابی سے جان بوجھ کا جڑھانے کے لیے باجی گنڈی بولتی تھی یہاں پر موجود ہر شخص کی ایک کہانی تھی کسی کے دسم پر زکھمتے تو کسی کی روح پر زکھمتے اور اب اس گینگ کا کام باقی لڑکیوں کے ان زکھموں سے بچانا تھا اس پینشن پہنچنے کے لیے اب ہم ہیکر کہاں سے لے کر آئیں زونی سے ٹرائے کر چکی ہے پرفیسر اب اس کا حال تو نکالنا ہی پڑے گا اب آپ ہی کچھ بتا سکتے ہیں رابی پریشان ہوتے ہوئے بولی تھی میرے پاس ایک بندہ ہے اور وہ بروسے کا بھی ہے کیوں نہ اسے بھی ٹیم میں شامل کر لیا جائے شاہ پرفیسر کی طرف دیکھ کر بولا تھا جو کوئی سوچ رہا تھا تم یقین یقیناً ایک ایک ہی بات کر رہے ہو پرفیسر جیسے ٹیک لگا کر اس پر جھولتے ہوئے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے بولا تھا باقی تینوں نفوس کو تو جیسے ایک ایک کے نام سے سامسونگ گیا تھا پرفیسر وہ منحوس تھر کی انسان ہماری ٹیم میں شامل ہوگا ہی نحوست سے موچڑھا کر بولی تھی جو بھی ہو وہ بیسٹ ہیکر ہے اور وہ بھی اس منشن کی سیکیورٹی کو ہیکر سکتا ہے اور ہمیں اس کی ضرورت ہے ہمیں اسے اپنے گینگ میں شامل کرنا ہی ہوگا اور تو اور ساتھ ساتھ جونی اس سے اب سیکھ بھی لے گی اور تمہیں تو ہیر وہ انسان چاہیے اس منشن سے بڑھ کر تمہارے لئے کچھ نہیں ہو سکتا ناشا اس کی طرف دیکھتے ہوئے پورے کنفیڈن سے بولا تھا ہیر نے اس کی بات پر اسے دیکھتے ہوئے کندے اچھکا دیئے تھے پرشاہ ایک کے کو پھر سے اپنے بیچ لے کر آنا کیا ٹھیک رہے گا سونی کے بولنے پرشاہ مسکر آیا تھا ہمیں ضرورت ہے اس کی نا چاہتے ہوئے بھی اسے لے کر آنا ہے ہمیں ویسے بھی وہ سب پیسوں کے لئے نہیں کرتا وہ صرف اپنے ملک کے لئے سب کرتا ہے ہم ٹھیک ہے اسے موقع دو اور تم تینوں سب تیاریاں مکمل کرلو پر پہلے رات کو ڈاکٹر سلا اور اس کی ٹیم کو جہنم وصل کرنا ہے اس کی وجہ سے بہت سی ماں کی گود جڑ گئی ہے بہت سی سوہاگنوں کے ساگ چھین لیا اس بدزاد ڈاکٹر نے اپنے پیسے کی لالج میں اسے اور اس کی ٹیم کو اڑا دو موت کے بدلے موت پرفیسر بولنے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گئے تھے اب ہیرہ ابھی اور سونی نے اپنے ٹیم تیار کرنی تھی اور یہ ٹیم تقریباً بارہ لوگوں پر مشتمل ہونی تھی جو اپنا کام کرنے کے بعد کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑتی تھی اوکے پرفیسر کام ہو جائے گا اور تینوں بولتے ہوئے باہر نکل گئی تھی اس دفعہ ایک ایک کو سمجھ جا دینا ہیر پر لائن مارنے کی گلتی مت کرے کیونکہ اس دفعہ میں ہیر کو روکوں گا نہیں پرفیسر سکرین پر ہی نظر جماعی شاہ سے بولا تھا جو اس کی بعد پر مسکراہت کے ساتھ سر ہلا کر باہر نکل گیا تھا سوری پرفیسر بس یہ رہ گئی تھی رابی اندر آ کر پرفیسر کے پاس پڑی اپنی گن اٹھاتے ہوئے بولی تھی پرفیسر نے اس کی طرف دیکھا تھا جو اسے ہی گوہ سے دیکھ رہی تھی اور مسکراہ کر باہر نکل گئی تھی پاگل لڑکی ہے یہ بھی پرفیسر اسے جاتے ہوئے دیکھ کر بولا تھا موسیقی